پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارث ڈے منایا جا رہا ہے آج کے دن کا مقصد محولیات کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تفسیرات کے مطابق انیس سو ستر میں دنیا میں پہلی مرتبہ ارث ڈے منایا گیا اور محولیات کی بقا کے لیے کوششوں کا آگاز ہوا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارث ڈے پلینٹ ورسس پلاسٹک کے انوان سے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد دوہزار چالیس تک پلاسٹک کی پیداوار میں ساٹھ فیصد کمی لانا ہے انیس سو پچاس کی دہائی میں دنیا میں پلاسٹک کی پیداوار بیس لاکھ ٹن تھی جو اب چار سو پچاس میلین ٹن تک جا پہنچی ہے قوام متحدہ کی جاری کردہ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر سال تیتیس لاکھ ٹن پلاسٹک کا فضلہ پیدا ہوتا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹک زمین کو تیزی سے آلودہ کر رہا ہے اور کلائمٹ چینج جیسے خطرے کی ایک بڑی وجہ پلاسٹک ہے پلاسٹک انسانوں کے علاوہ سمندری حیات کے لیے بھی انتہائی نقصان دے ہیں اور یہ بلا واسطہ طور پر ہمارے جسم کا حصہ بن رہا ہے پلاسٹک سے چھٹکارہ پانے کے لیے لازم ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کے استعمال پر قابو پایا جائے اور اگر استعمال نہ گزیر ہو تو دوبارہ قابل استعمال پلاسٹک پر انحصار کریں